السلام علیکم ورحمت اللہ سامین پندرہ محرم الحرام ہے چودہ اگست ہے سوشل انڈا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے دلیت طالب علم کو اسکول کا مٹکہ چھونا مہنگا پڑا حد یہ کہ اس کی جان ہی چلی گئی خبر تھوڑی تفصیل سے سنیے دلیت طالب علم نے اسکول میں پینے کے پانی کے برطن یعنی مٹکے کو چھو لیا تو وہاں بیٹھے ٹیچر نے اس کو اتنا مارا کہ اس کی موت ہو گئی اس بچے کا کئی دن سے احمد آباد میں علاج چل رہا تھا واقعہ صوبہ راجستان کے زیلہ جالور کے تھانہ سائلہ علاقے کے گاؤں سورانہ کا ہے بچے کے والد کا کہنا ہے کہ اس کے نو سالہ بیٹا انڈرا میگوال اسکول میں پڑتا ہے بیٹے نے وہاں رکھے پانی کے مٹکے کو چھو لیا تو ٹیچر چہل سنگھ نے اس کو بری طرح مارا پیٹا بتا جاتا ہے کہ اس مٹکے سے یہی ٹیچر پانی پیتا ہے پیٹائی سے بچے کی آنکھ اور کان میں چوٹ آئی اس کو جالور ہسپتال میں داخل کرا گیا حالت بگری تو احمد آباد لے جا گیا جہاں علاج کے دوران بچے کی موت ہو گئی پولیس نے ٹیچر چہل سنگھ کو حراست میں لے لیا ہے بلاک ایجیکشن افسر نے معاملے کی جانش کیلئے کمیٹی بنائی ہے وزیرالہ اشوک گہلوت نے بچے کے واجثوں کو پانچ لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے جالور کے اسپی حرش وردن اگروان نے بتایا کہ قتل اور ایسی ایسٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے